نمشکار دوستوں سواگت ہے آپ کا میرے چینل سیو سکسس یو پی ایسی میں دیکھیں جو ہماری کرنٹ افیس کی سیریز شلی تھی اس میں یہ دوسرا ویڈیو ہے اس سے پہلے میں نے سٹیچی آف یونیٹی پڑھا دیا تھا یہ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس اگر آپ میرے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل سکرائب کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس ہی تو پرسکشن ٹھیک ہے صدہار ہی تو پرسکشن اس میں بھارت کی رینگ سیونٹی سیونٹ تھی جس میں تیس سنکو کا اچھال بھارت نے کیا ہے اور دو ہزار اٹھارہ میں بھارت کی دو ہزار ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دو ہزار ستر اٹھارہ میں بھارت کی رینگ جو تھی وہ ہنڈرڈ تھی ٹھیک ہے ویہاپار جو سگمتہ ہوتا ہے وہ بیسکلی ہوتا کیا ہے جیسے باہر کے اگر کوئی بھی کمپنی ویہاپار ستھاپیت کرنا چاہتی ہے یا ویت تو جھوٹانا چاہتی ہے یا ویوسائی کی انتی چاہتی ہے تو ان سب کے لیے انکول ماحول ہے یا نہیں کسی دیسے میں یہ بتاتا ہے دیکھیں ورلڈ بینک دو ہزار تین سے یہ رینگ جاری کرتا ہے ٹھیک ہے جو کی گیارہ سنکیتوں پر آدھاری تھے گیارہ سنکیت مطلب یہی گیارہ سنکیت جہاں پر جو اچھے ہوں گے اسی حساب سے رینگ پتان کی آئے گی جیسے ویہاپار کو پرارم کرنا نرمان کی انومتی ویدد سوویدہ سمپتی پنجی کرنا ریپ راب کرنا یہ سارے گیارہ سنکیتوں کے آدھار پر ہی ورلڈ رینگ جو ہے ورلڈ بینک جو ہے وہ نکالتی ہے اب آگے دیکھتے ہیں دیکھیں فرسٹ رینگ جو ہے وہ نیوزیلینڈ کی ہے اس کے 86.59 پوائنٹ ہے last rank 119 جو ہے سومالیا کی 20.04 پوائنٹ ہے اور انڈیا کی 77th rank ہے ان کی بھارت کا جو پوائنٹ ہے اور 67.23 ہے انڈیا کی rank اگر برکس بھی دیکھوں میں دیکھیں گے تو تھرڈ ہے رشیا کی سب سے زیادہ پھر چائنہ کی اور پھر انڈیا کی اور سارک دیشوں میں دیکھیں گے تو انڈیا کی فرسٹ ہے بھوٹان سیکنڈ ہے 81th rank ہے بھارت کی کیا معنی ہے اس رینکنگ کے دیکھیں اس ایک تو بھارت کی ساکھ میں وردھی ہوگی ویوسائے بڑھیں گے ویوسائے بڑھیں گے اور نیویش بڑھیں گے ویوسائے بڑھیں گے تو ویوسطہ میں وردھی ہوگی دیکھیں یہ جو ease of doing business ہے اس میں دو term آتے ہیں ایک term آتا ہے brown field اور ایک ہوتا ہے green field brown field بھی کہتے ہیں جو اگر اس تھاپت company میں کوئی نیویش کرتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ brown field کہتے ہیں اور green field کا مطلب اگر نئی company کی ستھاپنا کرتے ہیں تو اسے green field کہتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ جو انڈیا انڈیا کے basically اس میں کیا کیا improvement ملے ہیں انڈیا نے دیکھے 23 rank improved کی ہے جو اس سال جو ہے پچھلے سال کے پکشا highest improvement ہے اس کا 53 rank in the two years by any large country since 2011 یعنی کہ انڈیا کی جو ranking ہے 2017 میں 130 تھی اور آج 2019 میں 77th rank ہے یعنی کہ لبک 53 rank کا improvement کیا ہے دو سال کے اندر بھارت نے انڈیا recognized among the top ten improved for second consecutive year مطلب top ten کے اندر جو growth کرنے والی companies ہے اس میں نام آ گیا ہے first brick and south asian country to be recognized as the top improver in the consecutive year یعنی bricks اور جو سارک nation ہے اس میں سب سے زیادہ improve کرنے والی country بن گئی ہے india is now first rank among the south east countries compared to the sixth rank in the 2014 یعنی جو سارک nation ہے south east asia company south east asia جو ہے countries اس میں جو ہے india کی first rank ہے ٹھیک ہے آہ ہم بات کرتے ہیں کی اس جو الگ الگ جو بتایا تھا ہمیں نے اس کی rank کیا ہے دیکھیں starting of business dealing with the construction permit ان سب کی الگ الگ رینکنگ ہے اس کو ایک بار post کر کے آپ دیکھ لیجے گا کبھی کبھی اس میں سے بھی کوشیں پوچھ لیتا ہے آپ کو ٹھیک ہے دیکھیں برکس nations میں بتایا گیا کہ بھارت کی دیکھئے rank جو ہے وہ third ہے ٹھیک ہے اور رشیا کی پہلی ہے رشیا کی پہلی ہے چائنہ کی second ہے اور 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 رشیا 31st ہے چائنہ 46 ہے دیکھا جائے دیکھیں کہ سب ایک طرح سے improve ہی کر رہے ہیں ٹھیک ہے south afrika 82 last year تھا 82 اس بار بھی ہے Brazil 120 50 اس بار 109 ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم شارک نیشن کی بات کریں تو شارک نیشن میں انڈیا اس میں number one پہ آ گیا ہے اور بھوٹان number two پہ ہے ٹھیک ہے اس چیز کو دھیان رکھئے گا ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ایک چیز اور یہ دیکھیں کہ number one پہ آپ کا جو ہے number one پہ آپ کا جو ہے وہ نیوزیلینڈ ہے اور number two پہ سنگاپور اور number three دینمارک تو دیکھیں یہ ویڈیو میرا یہاں ختم ہوتا ہے اگر میرا ویڈیو پسند آیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کرنٹ افیس کی سیریز میں continue چلاتا رہوں گا سارے ایمپورنٹ ٹاپک کیے دھانیواد